مجھے کسی نے بلایا اور مجھے اب تو نہیں کہے گا کہ گانا گاؤ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے گانے کی آواز آئی ہمجد بھائی اندر سے گانے کی آواز آ رہی اوہ میرا کوئی فیوریٹ بہت فیوریٹ سنگر ہے میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا وہ گارے تھے جن کو میں سنا کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا تو میں باہر ہی رک گیا اور میری اپنے بات کر رہا ہوں میں خود بھی 36 37 کا تھا اس وقت تو میرا جو سینئر میرے بھی سینئر میرے سے سات آٹھ سال سینئر اور میں سن رہا مجھے تاہو مزا رہا جیسے ایک بچے کو مزا نہیں آتا کہ یاری میں اپنے فیوریٹ کی آواز سن رہا ہوں اور میں سنتا رہا سنتا رہا پھر میں نے کہا نہیں I also want to see him so I went inside to look at him and I kept on looking at him and I was like really sitting at the back then suddenly these guys saw me یار ایک گانا سنا دو میں پانچ منٹ پہ اس کچرے کو اتا رہتا ہوں میں اس کچرے کو اتا رہتا ہوں پھر تم سنا دو اف ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا کچرا یہ ہمارے ملک کا سپرسٹار تھا آج پرانا ہو گیا اس کی قیمت گھٹ گئی تو یہ کیا ہو گیا کچرا کچرا ہو گیا ایک دم مجھے خیال آیا تم دو سال اور گاؤ پھر ایسی طرح تم سٹیج پر کھڑے ہو گے ایک نوجوان گانے والا آ رہا ہوگا اور ساتھ والا اس کو کیا کہہ رہا ہوگا میں کس کو اتا رہا ہوں کچرے کو بھی اتارتا ہوں یہ اس دنیا کی حقیقت ہے اس شہرت کی حقیقت جس کے پیچھے تم اور میں دیوانے ہوئے ہیں کچرا کچرا میں آج تک نہیں بولتا کچرا اور یہ کیا زندگی ہے اللہ اکبر سٹیج کے ناچنے والوں کو اللہ نے نبی کے ممبر پر بٹھا دیا یہ وہ عزت ہے میرے دوستو یہ وہ نسبت ہے اب یہ بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو سر کی آنکھ سے نہ دیکھو یہ تو دھوکہ دیتی ہے ہاں ہماری کوئی عقات ہے میں ششے میں کھڑے ہو کر آپ مجھے جب بلاتے ہیں میں ششے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہوں اپنی عقات نہ بھولنا تیری عقات یہ ہے سٹیج کے ناچنے والے یہ تیری عقات ہے یہ تیری اصل ہے تیری نسبت جڑ گئی عزت والوں سے تو تو بھی عزت والا بن گیا ہاں اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں ہاں صحابہ کرام دیکھو کیا تھے ہاں جی کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا انہوں نے نسبت جوڑی نسبت جوڑی بلال حبسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باپ کے نام کے بعد ان کے دادے کا نام کسی کو نہیں آتا دادے کا نام کسی کو نہیں آتا اللہ کے نبی سے نسبت جوڑی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال جنت میں تیرے قدموں کی مجھے آواز آئی تو کون سا حسامل کرتا ہے اور ادھر دیکھو وہ ابو جہل کو دیکھو وہ عرب تھا سردار اور بنی مخزون کا سردار اور قریش کے جرگے کی صدارت کرتا تھا لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے اکیس سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتھ میرے دوستو اتنا زلیل ہوا آج مزاق میں بھی کوئی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا صحابہ کو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے باپ کا ذکر نہ کیا کرو اس کو تکلیف ہوتی ہے اسلام کا مزاج کیا ہے مل گیا تو الحمدللہ نہیں ملا تو اِنَّا لِلَّا ٹھیکی جی اللہ کی طرح سے نہیں ملا مل گیا تو الحمدللہ تو اللہ says they are the ones so I remember this thing اللہ says a little bit of this way will happen اللہ کا علیہم صلواتم من ربهم ورحمہ وولاکہ ہم المحتوون اللہ's blessings اللہ صلاة والسلام is on such people اللہ says they are the ones who are on the straight path so when you plan to leave something for اللہ a little bit of this will happen but remember one thing there is a حدیث and I remember I used to hear it a lot مونان تاری جمیل صاحب used to say this repeat this حدیث in front of me a lot according to one of the saints of the prophet صلو اللہ علیہ وسلم if you leave something for اللہ اللہ will give you something better than that better than that you know when I was leaving singing I used to say when I was leaving singing I used to say you know maybe you know اللہ is رازق so maybe I'll I'll be rewarded from somewhere انشاءاللہ مجھے کھانا پینا تو کہیں نہ کہیں سے ملی جائے گا لیکن جو میرا ایک نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں اب گاؤں گا کیسے میری آواز کون سنے گا جو اللہ نے مجھے دی ہے میری آواز کون سنے گا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا ہم نے نات پڑھنی شروع کر دی تو گانا تو ہم چالیس پہ انتالیس سال کی عمر تک گاتے نات اب جب تک زندہ ہیں گا سکتے جب ہم گانا گاتے تھے تو صرف اردو زبان کے لوگ سنتے تھے اب نات تو بنگلہ میں بھی سناتے ہیں نات انگریزی میں بھی سناتے ہیں نات عربی میں بھی سناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور لوگ ہمارے سامنے پہلے بھی ہوتے تھے تو یہ دیکھو لوگ تو ڈیویڈنڈ کے ساتھ واپس کر دیا ہاں اللہ تو بڑے تدردان ہے پہلے سے زیادہ عزت دیدی پہلے تو شورت تھی وقتی شورت پہلے تو وقتی شورت تھی اوہو ایک چھوٹی سی آخری بات کہوں گا remember one thing my dear brothers when you plan to do something for Allah when you plan to do something for Allah if you plan to leave something for Allah oh Allah this is something which is not recommended i know you don't like it i am going to leave it when you plan to leave it and you plan that you know i am going to be obedient to Allah Allah says himself وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِ امِّنَ الْخَوْف i will send a little bit of fear to you but بِشَيْئِ very little little fear will come what is going to happen a little fear will come if you're if you're still associated with your elders if you're still going out in the path of Allah if still you're praising Allah and if still you're praising the prophet of Allah you'll be able to overcome this then Allah says وَلْجُوْ you know a little bit of hunger may also come وَنَقْسِمْ مِنْ الْأَمْوَال loss of some wealth may also incur remember Allah is saying it will happen but بِشَيْئِ very little وَنَقْسِمْ مِنْ الْأَمْوَال وَالْأَنْفُسِمْ you may even get sick وَالْثَمْرَاتِ and your your fields and your خَيْتْ خَلْيَان you know they may they may also incur loss وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ but oh my prophet give this بَشَّارَتْ to the people who are steadfast قَالُوا أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْحُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا because when this situation comes on them they say إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو this has come from Allah إِنَّا لِلَّهِ and this is a small one when the big one will come we'll go to Allah this is the mizaj of Islam the mizaj of Islam haa very dostos my love my love oh my my love موسیقی